السلام علیکم ویورز کیسے ہیں مید کرتا ہوں سب خیریہ سے ہوں گے ویلکم ٹو ہائر سٹور تو آج ہم آپ کے لئے لے کے آئیں ہائر کا دو ہزار چوبیس ان وارٹر ریفریجریٹر جو کہ دو ہزار چوبیس میں لانچ ہوا ہے ان وارٹر سیریز کے اندر بغیر ڈیجیٹل ٹچ کنٹرول کے ساتھ بہت سارے کسٹمر کی ڈمانڈ تھی کہ ہم سے جو ڈیجیٹل سیٹنگ نہیں ہوتی تو ہمیں بغیر ان وارٹر کے اندر بغیر ٹچ کے اندر جو ہے فریج ہونی چاہیے تو یہ ہائر نے اب دو دار چوبیس میں لانچ کر دی ہے آپ اس کی لک بھی دیکھ سکتے ہیں بڑے پیارے ڈیزائن کے اندر لک ہے اس کی دو شیڑ کے اندر بلیک اور گرین اس کے اندر دو شیڑ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور دو قسم کے کلر ہیں ایک ریڈ ہے اور ایک گرین ہے جس سائیڈ پہ گرین ہے اگر آپ ریڈ والی لیں گے تو اس سائیڈ پہ ریڈ ہوگا اور دوسری سائیڈ بلیک ہی ہوگی تو باقی برنٹی وغیرہ یہ دیکھیں باہر منشن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دس سال اس کے کمپریسر کی ہے تین سال اس کی کٹ کی ہے ٹھیک ہے باقی اندر چیک کر لیں تو اندر سے وہی چیز سیم ہے جو ڈیجیٹل ٹچ کے اندر ہوتی تھی آپ چیک کر سکتے ہیں شلفیں گلاس والی ہیں ایل ایڈی لائٹس ہیں باقی فائیوے کولنگ ہے اس کے بعد فریج پورشن کی طرف آ جائیں تو باقی یہ والے وہی لگے ہمیں ہیں جہاں پہ بوتل وغیرہ رکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ویڈیٹریل بوکس آ گیا ہے پاکی شلفیں آ گئی ہیں اس کی وہی گلاس والی فین لگا ہوا ہے جو کہ ہوا کے ذریعے کولنگ چیزوں کے اندر تک لے کے جاتا ہے جس کی وجہ سے چیزیں زیادہ دن تک فریش رہتی ہیں اس کے بعد یہ ایل ایڈی لائٹس فریج پورشن میں اس کے بعد آ جائیں اس کی سیٹنگ کی طرف یہ دیکھیں اس کو منوولی دے دیا انہوں نے آپ اپنی مرضی سے اس کو کم زیادہ کر سکتے ہیں جیسے منوول فریجیں ہوتی تھی اور یہاں سے آپ اگر آپ اس کو نارمل کولنگ پر رکھنا چاہ رہے ہیں فریج کو آٹو تو وہ آپ کو اس پہ کرنا پڑے گا انرجی سیونگ پہ اگر آپ نے سپر فریج پہ لگائیں گے تو آپ کی کولنگ بہت زیادہ فوس کرے بھی اوپر بھی نیچے بھی جو چیزیں جلدی جلدی ٹھنڈی ہو جائیں گی باقی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں باقی سپیسیفکیشن وہی ہے جیسے کہ یہ سات پڑی ہے ڈیجیٹل ٹچ والی ساری سپیسیفکیشن وہی ہے بس جس اس کی باہر سے لک ہے اور ٹچ کنٹرول نہیں ہے باقی ورنٹی بھی سیم ہے ہر چیز سیم ہے اسے کر سکتے ہیں ابھی باہر سے روشنی پڑھ رہی ہے اتنی صاف جو ہے اس کے ریزلٹ نہیں آرہا باہر سے روشنی پڑھ روشنی پڑھ رہی ہے